والدین کو حکم دیا اولاد کے ساتھ صلح رحمی کریں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْبَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تم ان کے سامنے اُف بھی نہ کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین کاموں کی وجہ سے اچھی موت آتی ہے یعنی کلمے والی موت نمبر ایک والدین کی خدمت کرنا دوسرا جو ضعیف کمزور بندے ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا اور تیسرا ماہ تحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ان تین کاموں کی وجہ سے جس میں والدین کی خدمت بھی ہے اچھی موت آتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے پانچ کاموں کی وجہ سے بندے کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور نیکیاں بھی پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں پانچ کام ایسے ہیں کہ انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور نیکیاں بھی پہاڑوں جیسی نمبر ایک والدین کی خدمت دوسرا صلح رحمی رشتہ داریاں جوڑنا تیسرا صدقہ کرنا چوتھا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا اور پانچ ماہ باوضو رہنا ان پانچ کاموں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہو جاتی ہیں اور رزق زیادہ ہو جاتا ہے ایک حدیث کا اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت حج کا سواب عطا فرماتے ہیں صحابی نے پوچھا اگر وہ ایک دن میں سو مرتبہ دیکھے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو زیادہ کرے رزق میں اضافہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور رشتہ داریاں نبھائے ابن عبد دنیا اور رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث لکھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے اور بیٹے کی دعا ماں باپ کے لیے باپ کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے لیے قبول ہوتی ہے نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے یہ مکارم الاخلاق ابن عبد دنیا کے اندر یہ روایت موجود علماء نے ایک مسئلہ لکھا اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو جن کی طرف سے کیا ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا اس حج بدل کرنے والے کو نو حجوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے اسی طرح والدہ کے ساتھ صلح رحمی فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر جاتے تھے تو اپنی امی کو کہتے تھے اللہ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ نے بچپن میں میری بہترین پرورش کی ماں بھی آگے سے وڑا پیارا جواب دیتی اور فرماتی اے میرے پیارے بیٹے اللہ تجھے بھی میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرا خیال رکھا محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنی ماں کے پاس ہوتے تو آواز کو ہلکہ رکھتے اور نرم گفتگو کرتے آواز ہلکی ہوتی اور گفتگو نرم ہوا کرتی تھی محمد ابن منکدر کے بارے میں آتا ہے جب اپنی ماں سے ملنے آتے تو بعض مرتبہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتے اپنی امی کو کہتے کہ آپ اپنا پاؤں میرے رخصار کے اوپر رکھیں والدین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں تب ہی ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے تو نبی علیہ السلام نے اتنی تفصیل سے والدین کے خدمت کرنے کا حکم دیا لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ والد یا والدہ یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہو اب کیا کریں شریعت اتنی خوبصورت ہے یہ مایوسی کی طرف جانے نہیں دیتی شیطان مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے اگر کسی کے والدین حیات نہ ہو تو اب احساس پیدا ہو گیا اب کیا طریقہ ہے اس کی کمپنسیشن کا شریعت نے آج بھی راستہ رکھا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے جس کے انتقال کر چکے ہوں اور وہ زندگی میں خدمت نہ کر سکا تو کمپنسیشن آج بھی موجود ہے اس کے طریقے میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ اب والد یا والدہ کے جو قریبی رشتہ دار موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے تعلق والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ والد اور والدہ کا حسن سلوک کرنا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی قبر پہ جانا قبر پہ جاتے رہنا عصال سواب کرتے رہنا دعائیں کرتے رہنا بلاخر اس نافرمان اولاد کو فرما برداروں میں اللہ شامل فرما لیتے ہیں چنانچہ حضر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک برتبہ ملاقات ہوئی حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس زمانے میں جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا بڑا اکرام کیا بڑا خیال کیا انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے اتنا خیال کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں آج والد تو نہیں ہیں تو میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ عزت کا معاملہ کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے ایک بددو ملا عام سا آدمی غریب قسم کا اس کو دیکھا تو پہچان کر رک گئے سواری سے نیچے اترے اور اس کا بڑا اکرام کیا اپنی سواری بھی اس کو دے دی اپنا قیمتی لباس بھی اس کو دے دیا اور کچھ اور بھی اس کو چیزیں دے دی بڑے محبت سے پیش آئے اور بعد میں جب وہ رخصت ہو گیا تو کسی نے کہا حضرت یہ غریب آدمی تھا اس کو تھوڑا سا بھی دے دیتے تو بڑا کافی تھا آپ نے تو اتنا کچھ دے دیا سواری بھی اچھی دے دی لباس بھی دے دیا اس کو تو ویسی تھوڑا سا بھی کچھ دیتے یہ خوش ہو جاتا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد کا دوست تھا میں نے اس نسبت سے ان کا اکرام کیا اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے وہ خالہ کی خدمت کر لے حدیث کے اندر آتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سے اچھا سلوک کرو پھر جو ان کے قریب ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہاں ایک بات ارز کر دوں انسان کو ماں سے بھی محبت ہوتی ہے اور باپ سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو اور وراست کا معاملہ آ جائے تو بہن بھائی آپس میں اکثر اوقات لڑ پڑتے ہیں مال کی وجہ سے تو اگر ماں باپ سے محبت سچی ہے تو پھر ایک دوسرے کا خیال اور اکرام رکھنا ہر ایک کے اوپر ضروری ورنہ وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا نبی علیہ السلام بچوں سے بھی پیار کرنا سکھایا اولاد سے صلح رحمی سکھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کی مہد جنت کی خوشبوہوں میں سے ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو سینے سے لگا رہے پیار کر رہے چوم رہے بوسہ دے رہے اتنے میں ایک صحابی تھے اقرام ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب اتنی محبت کرتے دیکھا اپنے نوازوں سے بیٹوں سے تو عرض کہ یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے دس بیٹے دیئے ہیں میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے دور کیا ہوا ہے تو میں کیا کروں بہن بھائی کے ساتھ حسن سلوک شریعت نے کہا بڑا بھائی انسان کے لئے والد کی مانند ہوتا ہے یعنی بڑے بھائی کا اکرام اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے کہ والد کا کیا جاتا ہے اور چھوٹا بھائی یہ اولاد کی مانند ہوتا ہے جس طرح اولاد کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح چھوٹے بھائی کا بھی خیال کرنا چاہیے اسی طرح بڑی بہن کے لئے کہا وہ تمہارے لئے ماں کی مانند ہے اور چھوٹی بہن کے بارے میں فرمایا وہ تمہارے لئے بیٹی کی مانند ہے اسی طرح بیٹیوں کی پرورش اس کے اوپر بھی جنت کی بشارت ہے جس کی بیٹیاں ہوں دو ہوں تین ہوں اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے حیاء کے مطابق ان کو دینی تعلیم بھی دے دنیاوی علوم بھی دے اور ان کا نکاح کر دے ایسے والد کی مغفرت ایسے والدین کی مغفرت کا اور جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت کا وعدہ ہے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بیٹی کی بہن کی رخصتی تو کر دیتا ہے لیکن آگے نب نہیں پاتی بچی واپس آ جاتی ہے ایسی بچی جو بیعا کے واپس آ جائے ماں باپ کے گھر یا بھائی کے گھر اس کی خدمت اور خیال کرنا یہ بہترین صدقہ ہے اور جنت میں نبی علیہ السلام کے پوڑوس کے ملنے کا ذریعہ ہے اور آج ہمارے معاشرے میں اگر کہیں اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے اور بچی گھر واپس آ جائے ماں باپ کی زندگی میں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے بعد میں پھر بھائی بھاوج اور گھر کے قریب بھی لوگ اس کے ساتھ اتنا ظلم کا معاملہ کرتے ہیں کہ گھر کی ماسی کی عزت بھی زیادہ بازدہ پر جگہ ہو جاتی ہے اور ان کی عزت نہیں ہوتی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ نکاح سے پہلے بھی ان کی پرورش اور خیال کرنا عبادت اور اگر کسی کی شادی ہو جائے حادثہ ہو جائے طلاق ہو گئی خلا ہو گیا معاملہ ہو گیا بیوہ ہو گئی یہ واپس آ گئی اب اس کے اوپر خرچ کرنا اس کا خیال کرنا خبر گری کرنا اس کے بچوں کا خیال کرنا یہ پہلے سے زیادہ بڑی عبادت اور جنت میں نبی علیہ السلام کے پڑوس کا ذریعہ بنتی ہے آج ہمارے مرد چار بیویاں تو چاہتے ہیں لیکن چار بیٹیاں ہو جائیں تو موت آ جاتی ہے بیویاں چاہتے ہیں چار ہوں بیٹیاں چار ہوں تو وہ ایک پریشانی کا ذریعہ اور اگر بہنیں چار ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدھ واپس آ جائے تو وہ پریشانی کا ذریعہ اسی طرح صلح رحمی میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک جب علیہ السلام نے فرمایا خیروکم خیروکم لی اہلیہی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْعُرُوفِ اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے انداز سے رہو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاوند کو اس کی بیوی کے لئے سفارش کی ہے کہ دیکھو تم اس کا خیال کرو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو خاوند دنیا میں اپنی بیویوں کا خیال اس لئے کرے ہیں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سفارش کا خیال رکھنے پر رعایت رکھنے پر ان خاوندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اگر کسی کی بیوی کسی آئی جی کی بیٹی ہو کسی کمیشنر کی بیٹی ہے اور وہ کہہ دے ذرا خیال رکھنا اور ہو بھی وہ حاضری ڈیوٹی تو کیسے سیدھے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خیال رکھنا پڑے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے وعاشروہن بالمعروف کہ تم اپنی بیویوں کا خیال رکھو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے